بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بچپر میں جب ہم ایسی ٹافیاں کھایا کرتے تھے اور جب ہمارا گلہ حراب ہوا ہوتا تھا تو ہر کوئی ہمیں اس طرح کی ٹافیاں کھانے کو کہتا تھا آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایسی ٹافیوں کے بارے میں بات کریں گے کیا یہ ٹافیاں ہمارے موہ کو اتنا تھنڈا کیسے کرتی ہیں اصل کہانی کیا ہے آپ نے پودینہ کھایا ہے یا پھر ہوسٹ ٹافی اور اس کو کھانے پہ ہمارا موہ ترو تازہ ہو کر رہ جاتا ہے لیکن کیا یہ واقعی ہمارے موہ کو ترو تازہ کر دیتی ہیں یا کوئی فریب ہے مزید دسکس کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے مسال کے طور پر جس طرح ایک دروازے کے تعلق و حاصل چاب بھی کھول سکتی ہے بلکل اسی طرح ہماری زبان میں موجود ایک ایسا دروازہ بھی ہوتا ہے جو تھنڈی چیزوں کو موہ میں آنے پر ن اے اور پلس سی اے ٹو کو حرج کرتا ہے اور جو بعد میں ہمیں تھنڈے تھنڈے احساسات دیتے ہیں اس دروازے کا نام ٹی آر پی ایم ایٹ ہے اور یہ لمحات کا بنا ہوا ہوتا ہے پودینہ یا اس سے بنی ایشیا میں منتھول نامی ناصر ہوتا ہے جو کہ موہ میں پایا جاتا ہے تو ہمارے موہ میں لمحات کے اس دروازے میں جا کر جڑ جاتے ہیں اور پھر اس دروازے کو کھول دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے دماغ میں پیغام جاتا ہے ارے یار بھائی بار تو بڑی تھنڈک ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی ہے جلدی جلدی کیلشیم یا سوڈیم بیجو اور جب یہ دونوں چیزیں خارج ہوتی ہیں تو ہمارے دماغ تھنڈ جالی فلنگ خارج ہوتی ہے حالانکہ موہ کا درجہ آرارت نہیں بردلتا اور یوں ہم کو پودینہ یا ہوسٹ ٹافی تھنڈی تھنڈی فیلنگ دیتی ہے جی ہاں آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک فریب ہوتا ہے جسے الویزن اور ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تھی مارے آج کی انفرمیٹک ویڈیو مزید انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا ضرور وزٹ کریں اسی کے ساتھ حرون کشمیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی